درد پاک بڑھئیے یزیدی کامل دھیان دے میں تمرزی آڑا ہے تو ہر جواری تھی ہر نشائی نو امان دے میں تمرزی آڑا ہے نشہ یزیدی کریں دے بطن نشہ حسینی تے کر نہیں سکدے یزیدی زندہ بھی مویاں لے کے حسینی مر کے تے مار نہیں سکدے محبت نا درد پاک بڑھئیے صلی اللہ علیہ وسلم وَسَلَّمَ عَلَيْهِ قَيَعَا حَبِيبَ اللَّهِ حَبِيبَ اللَّهِ سجدے میں جا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین نماز چھیرہ مقدر جا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب کے سجدے سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو خبر ملی ہے تشریف لا رہے ہیں حسین نماز چھیرہ مقدر جا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب کے سجدے اور آس لے نہ چھیرہ یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کابت ہے یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کابت ہے کہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں اور جو ویسے نا جو میں تُسی انمو لاؤنو انج بولا ناڑی بھی اللہ تعالی تولا اے بلین دا تاں جے اندر چاس آ جاوے تے تے حسین دا نا جڑا ہے اے قرآنی ماننی گل ہے اے پرمٹ ہے بکشے چھتا تو انہو ہے نا بگال کو پیش ہے اللہ نو راضی کرنا ہوئے تو مابوب نو راضی کرلو مابوب نو راضی کرنا ہوئے تو حسین نو راضی کرلو اے گل مڑ سرو یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کام پتہ ہے کہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین کہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین نماز چھیرا مقدر جگہ رہے ہیں حسین اور مقتہ حضور وہ تیری جان بچائے گا اپنی جان دے کر وہ تیری جان بچائے گا اپنی جان دے کر نبی کے دین نہ گھبرا 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 وہ آ رہے ہیں حسین نماز چھیرا مقدر جگہ رہے ہیں نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت نہ رہے تحقیق نہ رہے حیدری منظور جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ کچھ چیرے ویکھے ویکھے منو نظر آرین پرلی مسجد اچھ میں دو تین مرتبہ میرا خیال ہے تھوڑے جے وقت اچھ میں حاضر ہوئے اے توڑی نواز چھے توڑی بندہ نوازی ہے توڑی یہ شفقت وڈہ پانے کے میں جے ناکس علم اور نکمے جے بندے نے تسان تیسری مرتبہ سال ہے تقریبا صدی بیٹھے اللہ پاک اپنے عبیب دے صدقے میری توڑی کاوش قبول فرمائے بھائی بقاس ملیر صاحب ایڈوکیٹ صاحب مسلسل رابطے چھ رہے میرے ویرامد خواہ مسلسل رابطے چھ رہے علامہ عرب شہداد صاحب میرے نا رابطے چھ رہے سب دا مشکور ہیں جنہ میں نا چیز انہوں موقع بخشی آ بس تھوڑے جے وقت تچ انشاءاللہ گفتگونوں سے سمیٹھنے دی کوشش کر سیں اللہ پاک سانو حق دی توفیق دے وے اللہ سانو سچیا نا رہ کے زندگی بسر کرن دی توفیق دے وے سچ دے آ ساتھ دین آنا جڑا بندہ ہوندہ ہے نا اور رابط دی نظر اچھ بڑا مقبول ہوندہ ہے اور رابط رابط رسول دی نظر اچھ کمزور ہوندہ ہے ساڑھا بارہ ربی علیہ ونہ جلوس ہوندہ ہے کدھی کوئی سکورٹی دی لوڑ بنی سانو کوئی آرمی دی لوڑ بنی ہوئے رینجر دی لوڑ بنی ہوئے پولیس دی لوڑ بنی ہوئے ملکہ پولیس ساڑھے نو سیاں نیا بچیاں ہو تسی بھی شاک گاربا ہو اونج پیار ناڑ عزور دے ملا دے چونہ تے آجاؤ سانو خطرہ کوئی نہیں اس واسطے کیسی صرف عزور ناڑ عزور دی یال ناڑ پیار کرن والے لوگا ساڑھے دلے کسی دی رنجش کوئی نہیں سانو کسی کی کو جا کھنے کج نہیں کسی آ کھنے جی الحمدللہ تو آٹے ترابدہ خاص کرمیں ساڑھے تے کرمیں جماعتِ علیہ سنت تے بہتر تے ہک تیرہ تر میں قرآن سر ترکیا نا مبرِ رسول دی قسم اٹھا کے آنا جڑھا تیا ترواں فرقہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا کل لگم فی نار ماکی سارے دوزر خیجتے ہک جنتی اوہ ہی جنتی ہو سکتا ہے جائیں قرآن نو بھی سینے نہ لیا مصطفیٰ دی آل نو بھی سینے نہ لیا ایک طب کا ہوئے جنہا قرآن تے پھڑے آتے آل رسول تو پشنہ ہٹ گئے ایک طب کا ہو جنہا آل رسول تے پھڑ لئی تے قرآن چھوڑ دیتا سنیوں مبارک ہوئے تُسا قرآن بھی سینے نہ لکھیا مصطفیٰ دی آل بھی سینے نہ لاتے لکھی قرآن نے منایا کہ ابو بکر شانوالا ہے قرآن نے منایا عمر شانوالا قرآن نے منایا نبی دے سارے صحابی جنتی نے اور نبی دے غلام نے اس واسطے کو دروش نہیں پڑھو سارے پھر کم مگا نکڑ جانا صلاة و سلام علیہ وسلم نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم ام آباد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اسألکم علیہ عجرا اللہ علیہ و مبدت فی القربہ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین ہر شیدی کوئی نہ کوئی حد ہوں دی پر بے حد اَلْدَاز حُسَيْنِ ساری دنیا دا ناز محمد تے پر محمد دا ناز حُسَيْنِ سنود سے آئے عشق دے مفتین سنود سے آئے آقاد سجدے ساڑھی اصل نیاز حُسَيْنِ ساری دنیا دا ناز ہے آقاد پر میرے آقاد دا ناز حُسَيْنِ میرے پیلو آلے او میں لَمِّ چونی گلنی کردہ تمہیں دچنے جانا چاندہ باس جدی نصبت رسول اللہ نڑ جڑ جاوے ہوتے بڑیاں شانہ والا بن جاندہ ہے میرے نبیدہ کمالے کُلَّا سَلُکُمْ عَلَئِ گِا جِرَنِ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا مَبُوبَا اِلَانُ کردے وہ لا اسألوکم میں تو عڈت سوال نہیں کردہ علیہی عجرن نہ کوئی اجرت مانگدہ مولا اکملی والیا پھر گل کیے میرے قریم نبی فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا میرے قریم نبی فرمایا گل ایک کوئی ہے کہ جڑے میرے قریبین اِنہ نال پیار کرلوے ہو میرا ایمانے وے قریبیاں ویچ ماں پہلے وے اُلاد با دیتے ماں پہلے اُلاد با دیتے اے تو الامر یاد ویسی صاحب کو لو پچھا مفتی صاحب کو لو پچھا کہ بلا عابدہ نام کیے عابدہ والد صاحب دا نام کیے مفتی صاحب ہے نے تا ہی ہے نے ماں بھی ہے تے باپ بھی ہے جے قریبیاں میں صرف زہرانو رکھیا جائے زہران دی ماں نو نہ رکھیا جائے تاں وی نا انصافیے سنیا مبارک ہو وی نبی دے گھرانے ویچ جننا نو منن دا حکم قرآن پیا دین دا اللہ موڈدہ تا فیل قربا دا حکم قرآن دے رہے او دے ویچ نبی دیاں یاراں بیویاں وی شاملنے نبی دیاں چار دیاں وی شاملنے نبی دی آل حسن حسین وی انہیں تیک شیر پڑ کے دا ترجمہ بھی لے نبی کا گھران نبی کا گھران اللہ کو اکبر کمیر آؤ میرے عزیزوں میں دسن لگا نبی کا گھران بڑی شان وی اگلا شیر سنو خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نان ہے زینب کا بابا ہے زینب کا شہو خر دو زینب نام دیاں اور تمومنہ دیاں مانگر ایک زینب پاک میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا نائے ایک زینب حضرت مولا لی شیر خدا دی بیٹی دا نائے شائر نے صرف سیدہ زینب دا ذکر کی تجری کر بلاوے چیما میں حسین دے نال گئی ہے میں صدی کی ممبر رسول تباہ کے قرآن دا اکس پیش کرن لگا یارو ایوہن لَبی 你 کو جعلی اد واجے خواب وہ بنا ٹکا ونساء المومنین اے اللہ دا خورانے نبی پاک دی ایک دھی نہیں نبی دیاں چاہ میرا ٹاپکے نہیں پر میں بیس بنا کے اگے چلنا چاہنا ہاں میں پیر نصیر دی نصیر شاں چراغے گلڑا دنوں کر گاں میں اپنے پیر دی نسبت سامنے رکھ کے گل کرنا چاہنا ہوں میرے استادہ اے مرتبہ اے شانے میں اس استادہ شگردہ ہوں جنہوں چودہ واری حضرت ابو بکر صدیق دی زیارت نصیب ہوئی ہے میری نسبت بڑی ترکڑی ہے اس واسطے مہرو پیلو آلے ہو کوئی کسے تھاں تے مرید ہوندہ ہے کوئی کسے تھاں تے مرید ہوندہ ہے جدی نسبت پیر نل ہو جائے وہ آندہ میرے نصیبہ ورگے کسے دے نصیبہ کہنے ہی کوئی آندہ میں مہر علی شادی اولاد دا مریدہ کوئی آندہ میں گلڑے شریف دے شہنشاہ فلان نصیر الدین نصیر شاں دا مریدہ کوئی آندہ میں سلطان بھوالے پیر دا مریدہ کوئی آندہ میں داتر یا جویری دا مریدہ کوئی آندہ میں غوصل وراغو سے آدم دا مریدہ کوئی آندہ میں اندل ولی خاجہ اندل ولی دا مریدہ ایمان داری نانگسو مہرو پیلو ویچ کوئی کھڑایا ہو کے تاوے نل گل کر کے میں فلان پیر دا مریدہ صدیقی ساہ میرا پیر بڑا کامل ہے میرے پیر دی نگاہ ہوئی ہے میرے پیر دے ہاتھ دے چھ میرا ہاتھ آیا ہے کوئی شیعہ سننی بھائی میری گل نو پیک کر کے لے جائے ہو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے میں دل دی تختی تے سونے دے ورکانچ لکھنا لکھ جملہ دے رہی ہمان جدی نسبت آج چودہ سدیاں تو بعد مہرو پیلو ویچوں اپنے پیر نال ہو جاوے آندہ میں میرے بخت نہ مر گئے کسے دے بخت کوئی نہیں میرا پیر بڑا کامل ہے ایمان داری نال جملہ دے لدی تختی تے لکھ کے لے جاؤ جدا پیر عام ایک پیر ہووے ایک مرید ہووے آندہ میرے ورگا کوئی دنیا تے بندہ نہیں ہے میں آج پیر دے ہاتھ دے چھاہت دے کے آیا اللہ دی قسم ایمان داری نال فیصلہ تیرے ترکھ دے نا ایا جی امرید بھی تھا جی او جی اصدیق اکبر ہے ایا جی اپیر بھی تھا جی اڑا محمد مصطفیٰ ہے پیر بھی بے مثال مرید بھی بے مثال اگلا جملہ بھی دل دی تختی تلک کے لیا جاؤ حضرت عمام حسن حسین حسنین کریمین دیمان تندور تے روٹی لاریانے ویکھیا نبیان دا سلطان آگیا امام لمبیات شریف لے آئے میرے کریم نبی نے فرمایا بیٹی لیا میں نو پیڑا دے میں بھی روٹی بناوا یہ دا مطلب ہے کدھی کدھی دیا نال لاد نال گل کر لینی میرے مصطفیٰ دی سنتے میرے کریم نبی نے پیڑا پھڑیا امام سیدہ فاطمہ تو زارہ نے پیڑا پیش کی تا حضرت فاطمہ نے روٹی ویکھی حضور بنا رہنے حضور نے خود روٹی بنا کے تندور چلائی تندور چلا کے نبی اکے چلے گئے میرے کریم نبی کافی دیر انتدار کر دے رہے فاطمہ پاک روٹی لے کے نہیں آیا میرے نبی واپس آئے کافی دیر تو بعد ویکھیا گیا سیدہ تیابہ تغیرہ اسفیہ ازقیہ سلام اللہ علیہ آپ تندور تے کھلو دیا نے پسینے دے وچھنا بور کھلو دیا نے حضور آگے فرمایا بیٹی اگے کدھی انہی دیر نہیں لگی آج روٹیاں تے بڑی دیر لگ گئی امام سیدہ فاطمہ تو زارہ پاک نرد گیتی بابا جیڑیاں روٹیاں میں لائیاں نے پاک گیاں نے جیڑی روٹی ایک تساں لائیے اجیوں میں کچھیے آٹا چٹا نظر پیاؤں دائے میرے نبییاں دے سلطان نے فرمایا بیٹی جیڑیاں پاک گیاں نے چاچا لکھاویے اے روٹی نو چھاٹ دے بابا کیوں فرمایا یہ دے تے جتنی بھی آگ پڑ دی رہی اس روٹی تے آگ سرنے نہیں کرنا بابا کیوں فرمایا اس روٹی کو تیرے محمد دیاں تلیاں لگ گیاں گی ایمان داری رال مہرو پی لوا لیو جامیاں مسجد چرینیاں لیو اے پیرا فیصلہ کرا اپنے دل کوڑو کرا کسے ذکر مولوی کوڑ نہ جاؤ فیصلہ دل دی تختیتے لکھ کے لیا جاؤ جس آٹے نو ہیک واری علامہ صاحب میرے نبیدیاں تلیاں لگ جاؤ اوہ داگ حیاء کر دیئے تھے جائیں موڈیاں تھے چایا یا صدیق دا کتنا خدا حیاء اوہ صدیقی اکبر دا خود خدا کتنا حیاء کر دا میرے تاج دارے گولڑا آمد علی اللہ تیرے محبتہ نو سلامت رکھے سب تو آٹے رکھ مان تو آٹے الحمدللہ پیسے سونے دے ورکے چلے کھرنا لیں اللہ تو انو سلامت رکھے حضور دے دین مال پیار کرنا لے لوگ اللہ دوڑیاں کامشاں قبول کرے اللہ جبھی جوڑی کھا لیے حسین بادہ شادہ صدقہ اللہ نو زندگی یڑا لال دے وے جدا کوئی پچھا بڑا بیمارے حسین دا صدقہ اللہ نو سیت شفائے کاملہ آتا کرے میرے تاج دارے گولڑا پیر سید نصیر ادین نصیر شاہ آپ نے بڑا سونا کلام لکھے آئے اوہ دا ایک شیر کے دو دو پڑ کے میں چلنا کربلا والے پاسے میرے پیر نصیر فرمان دنے لوم دینے کی سارے ہاں کوشش کرنی ہے بولن دی لوم دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے دل کو ہمت لائے انواد بنائے ہوئے گئے اور نام آنے سے ابو پکر امر کالب پر توں بھی گڑتاں گئے ہاں 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 بڑ گئی گال بھئی توں بھی گڑتاں گئے کیوں بھی گڑتاں گئے موڑے ہاں جی وگڑ دے نی بھے تو آٹے کولو روڑ دو تو ڈمپر لگ گئے نا ڈمپر پہ سٹیل دی کولی ہوئے گئے سٹیل دی لوئے دی نہیں سٹیل دی آس سالے نا لی پیالی کولی ہوئے انواں ڈمپر پرے دے دھلے دکھو نا تا ٹیارو تو لنگ جاوے او دی آلت وے کھو تو اس چوڑ دی آلت وے کھو جی دا نا سن کے عمر دا نا ابو بکر دا نا سن کے انگے یہ دی کوڑی کولی دی حالت نہیں ہوں دی یہ دی کوڑی آلت اس چوڑ دی ہو جان دی جی دا عمر دا میں عمر نو نہیں من دا میں کہے تو مننا کیوں ہے شیطان دا کم کیڑا ہے عمر نو من نے نام آنے سے پریشانو بس کر دی نام آنے سے ابو بکر عمر کالب پر تو بگڑتا گئے کیوں بگڑتا گئے وہ تو پہلوں میں سلائے ہوئے گئے نعرہ ہے جو ری نعرہ ہے تحقیق اللہ دی قسم میروہ پیلو آئے بڑا ہی خوش نصیب ہوئے میرے پیر علی دے نا تے بھی چومک پیر علی دے نا لیں دے جیڑے روزیں چھ ستی ہو یبو بکر تیو مرنے اونا دا نا بھی چومک سینے نا لائے لاؤ مدینے مردارا جیو بابا جیو تو گال سنائی تے جائے میرے بچیانو تُسے بڑے خوش نصیب پیر سیال لاجپال حضور خاجہ کمرو دین سیالوی سیال دے لاری علام عرب شہداد صاحب تُسے اے عرب عرب اللہ تعالیٰ تو انو اور عزتان تا فرمائے علماء دی قدر کریا کرو علماء دی عزت کیتی کرو عالم دین مسجد تُو نکلے بار گڑی تُسے آن دیو موٹر سیکل ڈک دیو بند کر دیو سلام علیکم زمین تے تُو سلام کریں گا ستر فرشتے تیرے واسطے عرشتے آیا کر دے رہے جیو دے پچھے نماز پڑھنا ہم یہ دادب کیتا کار سارے خرچے اپنے گار دے کر لئینا ہے مہینے بعد سال پی چھو باری آجا عید دین دی تے مئیوں نے سا روپیہ دین دی سال بعد ہزار روپیہ دین دی تے جیب خرکتا جانا ہے اگلے سال بھی مئیوں نے کیا دار دتا سی تے اون میں ایت ویڈا دین دے محافظ نے اللہ دی قسم دین دے محافظ نے انگریز نے آکیا و ہندوستان چلائے کے پاکستان تک اربان ڈالر خرچ کر دا رہا ہے انگریز شروع توں مسلمانہ نو لڑان واسطے تے ختم کرن واسطے تے اہل سنت نو ختم کرن واسطے لیکن ازور دے غلام جانا دے کے بھی مصطفیٰ دے جھنڈے نو لہرا کے چل رہے ہیں علماء دی قدر کیتی کرو حضور نے کنوں عزت دیتی پوری امت چون سیدنوں عزت نہیں دیتی اپنے پترانوں عزت نہیں دیتی جملائی کوئی ارشاد فرمایا حضور کون افضل ہے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے مسلح رسول تے عام بندہ تے نہیں نہ کھلو جاندہ امامان تے مسلح تے عام بندہ تے نہیں نہ کھلوندہ اوہی کھلوندہ جی دے تے حسین دا نانا راضی ہوئے تے کملی والا راضی ہوئے تے تیری بوتھی سجی ہوئے مہین نے پانچ سو دینا اپنی موٹر ساڑ جائے شامو پیڑے بان جاندی مہین نے ساتھ دین مسیح تے علان ادھرات ٹوٹی گا راتی لے گئے گئے انگلہ چکیا گیا پیہ ٹوٹی گا دو لانیاں تے لے پریشان ہوں دے اور وقت کوئی نہیں پیچھ ملامہ صاحب تشریف لے مہین نے پانچ سو دینا جی دے تکریر میری شروع ہوئے سبان اللہ خو اللہ اکبر لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے آؤ حضرات میں شہر چھنڈ دن آگے چلنا سفر کردہ جاؤں اللہ مہارب شہداد صاحب تو آڈے محرو پیلو بچو کوئی مدینے جاوے نبیدہ روز آوے خے حضور دے روزانوردی زیارت کرے بڑا تھاک ٹوٹ کے دو لکھ ٹائی لکھ رپیہ جا کے عمرہ کرن جاوے الحمدللہ بڑا تھکیڑا ہندہ آئے لیکن نبیدہ روزہ وے کھین تھکیڑے لے جاندے جدو نبیدہ روزہ تے جاندے سونے دیا جالیاں تے نظر پہن جاندی گمبہ دے خضراتے نظر پہن دی حضور نو نہیں وے کھیا صرف جالیاں نو روزے دیا نو وے کھیا گمبہ دے خضرانو وے کھیا میرا نبی کی انام دیندہ ملزار کبری وجبت لگو شفاعتی او میری کبر دی زیارت کرنا لے آو میرے روزے دی زیارت کرنا لے آو آ کے زیارت کرنا تیرا کم میں بیڑا پار کرنا میں محمد دا کم میں اگلا جملہ لامہ خواب ایتھے کھلو جاؤ میری گل سن کے جائے اگر تُسا نبیدہ روزہ تک ہو تے ایک باری روزہ تک ہو تُو آٹا بیڑا محمد پار پیا کر دے تے جیڑے چودہ سو سال تُو نال ستے پہن او نا دی کیشان او نا دی کیشان ہوئے گی پھر کیوں نا یا کھا بانی یار نبیدہ یار بانی یار بانی یار میں اپنے والوں آپ کا کہہ کاری وحید صدیقی نال پیار کرو محبت کرو بلکل نہ کر نہ کر آپ بکاری ساپنڈی بھٹیا دل حفظہ باتو ان میں کیوں پیار کرو میں آپ کالا مہرب شہزاد صاحب نال پیار کرو نہ کر میں آپ کا جناب بھائی آمد خان نال مفتی صاحب نال علماء نال پیار کرنا کرو میں جے دو دن ہوئے اور بورا دس ریاں ہو جے دن نال پیار کیتے ہیں خدا بھی راضی ہوندہ ہے مصطفیٰ بھی راضی ہو جاندہ ہے انہ دا ذکر کریا کر آتنک پیار دے پہلو والے لے چلنا تے کر بلامو اللہ دی سیر کراما آو میرا بائی درہ جملیاں غور کر دیاں جانا ہے مدینے دیاں کلیاں نے خلافت ابو بکر صدیق دا دورے ہون میں شان صدیقی اکبر بازبانے حسین دس سنڈا گانا اچھی کہہ دیو نظرہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق چل دے جارے چل دے جارے چل دیاں چل دیاں نبی دا وڈا دو ترہ زہرہ دا لال زہرہ دا لختے جگر گلیاں چاہ رہے ہیں کھیڑ دیاں کھیڑ دیاں آ رہے ہیں میرے کریم نبی دے یار تانجدار صداقت ابو بکر دی نظر پہ گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امام حسن دے کوڑ بے کہ پیرانو ہاتھ لاک چمیں آؤ سی ہاتھ بھی چمیں ہو سن امام حسن بجدنے چاچا جانا کی میں حسرت بریانی گاوان آلوے اکھ رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق فرما دنے بیٹا حسن میرا دل کر دے کندہ صدیق دا گووے جسم حسن پاک دا ہووے حضرت ابو بکر صدیق بے گئے مسکراک امام حسن سوار ہو گئے امام حسن مدینے دی گلیوے چاہے حضرت ابو بکر صدیق دے کندے تھے بے گئے حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ گو آپ ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق کندے تھے بھی تھا کے طور پہ ٹردیاں ٹردیاں مقدر جا گئے تھے کہ امام حسین بھی پہ کھیڑ دے امام حسین نوے کے حضرت ابو بکر صدیق دے دلویج خیال آیا ربا آج قدی محمد کریم دی سننا تے بھی زندہ یو جان دی جوہے نبی نے موڑھیوں تے چاہیا گا آج جوڑی میں موڑھیوں تے چاہلا سننا جملہ حضرت ابو بکر صدیق دے دلویج خیال آیا امام حسن ری پوترہ کنداغہ دوترہ کنداغہ حضرت سیدنا مولا علی شر خدا دا لخت جگر زہرادہ خون جگر حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین نوگ آواز دیتی کیڑی آواز دیتی فرمایا میرے بیر حسین آجا آجا میا جو اوز کندے تے بیٹھایا وہ جتے سانٹا نانا محمد بیٹھا امام حسین بھی آگا حکم دیتی امام حسین دو جیتی امام حسن جوڑی نو لائکے امام حسن پاگ نو لائکے امام حسین نو لائکے ابو بکر صدیق جا رہے نے مدینے دی گلیاں بیچ حضرت مولا علی سامنے آگئے حضرت مولا علی فرمایا شدیق ایک ایڑا رنگے فرمایا اوہو وہ رنگے جیڑا نانا مہ اپنے دو تھریانتے نال مدینے میں چل داگا حضرت ابو بکر صدیق نو لائکے امام حسن نو لائکے حضرت سیدنا مولا علی شہر خدا فرما دنے بچیوں تھلے اترو اگے تو اڈا بابا صدیق بڑا کم زور ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے ویر علی چپ کر جا آج جتنا دارہ ہوں گا ہے میں مدینے دی گلیاں میں چلو کانو تسنا چانا وہاں عظمتِ آلے نبی بھول نہ جانا لوگو سارے مل کے کہلو عظمتِ آلے نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو عظمتِ آلے نبی عظمتِ آلے نبی عظمتِ آلے نبی بھول نہ جانا حضرت ابو بکر صدیق مدینے دی گلیاں میں چلو دس رہن لوگو میں آج ہو جوڑی کندیاں تے بھگائیے جڑی نبیاں دا سلطان کندیاں تے بہاں بتا سنتے یارِ گل بڑی پیار سنتے گل بڑی ایک طبی سے فار ہے تو کافی ساریں گے لکھی ہیں لیکن ایک میں سنا کے تکرمے کر بلا دے منظرنا میں جانا ہوا حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نے تو رویہ تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِرَجُلِ مِّنْ اُمَّتِ خَيْرًا عَلْقَ حُبُّ اَصْحَابِ فِي قَلْبِهِ جامعی و صغیر دی عدیثِ صفحہ نمبر 395 تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ میرے کسی امتی کو نوازتا ہے میرے کسی حضور فرما دے نہیں میرے امتی کو اللہ تعالیٰ جب نوازتا ہے تو اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے پھر حضرت امام جاپر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ آپ تے کل پوچھیں گے حضور دستو نا جی کہ حضور دے صحابہ دے بارج کو غلط کرے تو دے بارج کو اڑا کی حکمیں تو آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل سنیا قال علیہ السلام و من سببہ نی فقد کفر و من سببہ صحابی فقد کفر و من سببہ صحابی فجل دو جی یہ شیعہ دی موتبر کتاب ہے جامعی الاخبار وہ دی صفحہ نا وہ دی فصل نمبر ایک سو پچی دو تے حدیث موتبر انہوں نے لکھی یہ شیعہ دی کتاب ہے جی لکھی یہ و من سببہ صحابی فقد کفر حضور نے فرمایا جس نے مجھے گالی دی وہ بھی کافر جس نے میرے صحابہ کو گالی دی وہ بھی کافر پھر کے کی فرمایا و من سببہ صحابی فجل دو جیڑا صحابہ نو کڑاں دے وے انہوں کوڑیاں ناڑ مارکو نو سزا دے وے سنیا مبارکو وے صحابہ دا ناوے تاں بھی تھر وے ناوے محمد دا ناوے تاں بھی تھر وے ناوے نبی دیال دا ناوے تاں بھی تھر وے ناوے بجا کی یہ جننو پانج تن نال بیار نہیں او دے کلم دائت بار نہیں جیڑا چون یار آدھا یار نہیں او دا بیڑا ہونہ بار نہیں جیڑا چون یار آدھا او دا بیڑا ہونہ بارے رسالہ بارے توقیب حق بارے حیدری حسین بلہا حسین بلہا چسیدیات بلہا بارے حیدری اللہ اکبر حسین وہ ہے جو گودے رسول میں پلا حضرت بیر میر علی شاہ رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں حسین نہ بستا ہو اس دل میں محمد کریم کبھی نہیں بست سکتا جس دل میں حسین بستا ہو اس کے دل میں محمد کریم کی بہاریں آ جاتی ہیں میرے کریم نبی کی محبت اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے لیکن یاد رکھو اگر حسین کی محبت رکھ کر دل میں بغضی ابو بکر اور عمر ہوا کسی ایک صحابی کا بھی بغض ہوا خدا کی قسم میرا محمد تجھ پہ راضی مجھ پہ راضی نہیں ہو سکتا جی الحمدللہ جماعت سنت پر رب کا خاص کرم ہے خاص کرم ہے کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا پلہ ہے ایک ہاتھ میں عمر فاروق اور حضرت سیدنا مولا علی اور حسین کا دامن پکڑا ہو رہا ہے الحمدللہ یہ رب کا کرم ہے ہم پہ آؤ میرا بائی میرے نبی دیں غلاموں جڑا ہے کوار مدینہ جاوے دس بارہ دن دین تو بعد دس سے آ جاندہ در آت تو آڈے ووچر تے ٹائم لکھی آیا بس فلانے ٹائم مدینہ چھڑنا پہنائے فلانے ٹائم تے تُساں ائرپورٹ تے جانا اللہ جاندہ مدینہ چھڑیے دیلے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندہ مدینہ چھڑن بڑا اکھائیں ایمان دانی نال میرے پیلو آلی تو ساں دل تے ہاتھ رکھ میرے جو آت کرنے میں فقیر چند لمیاں واس تو آٹے کو لازے رہا ہوں اللہ میری تیری حاضری قبول فرما وے تُسیتے میں جم پلے پاکستان چوئے چھکوال چو جاوے پاکستان دے کسے اس سے بچو کوئی میرا ویر جاوے مدینہ جدو چھڑیاں جاندہ دل خون دے آنس رون دا آئے آکا تیرا مدینہ نہیں چھڑیا جاندہ ایمان داری نال دا سو جڑا جم آبی مدینہ گھووے جڑا پلے آبی مدینہ گھووے جڑا مدینہ دی گلیاں ویچ کھیڑ دا یو تیرا تیما زہرا قرآن پڑے تی حسین قرآن سن دیا سن دیا راتی لوریاں قرآن دیا لائے کہ مدینہ ویچ سمیں جڑا نانے دیکھ دیا تی مدینہ جڑ کے کھیڑے جڑا سجدے ویچ نانا جاوے تے بہتر تسبیح میرا نبی لمیاں کرے حسین مدینہ پلے حسین مدینہ جوان ایک گالی میری میرو پیلو واری دیل دی تختی تے لکھ سوال اگ بھی تُسا کر سک دی ایک ایک سال جو حسین مدینہ ری حسین صحابہ تے اطراز کر نا لے ایک ساٹھ سال دی مر اچ میرا حسین چھون جا سال دی مر اچ میرے حسین اگر مدینہ کوئی دو خپڑے آتے میں نے کوئی تاریخ لیا کے دے حسین صحابہ اکرام تے صحابہ دی اولاد نے اللہ دی قسم اپنی تلیا تے پلکان تے بہا کے عدو کی تے حسین پاک نے خود منع کی تا گا میں صحابہ اکرام جید صحابہ اکرام تے رازیاں میرا معاملہ اے کوفیا نال منو خات تائن میں جان تسا نہیں جان تھکے نال نبی دے صحابہ کو جو وچ گئے گئے میرے امام نے منا فرمایا مینو تو آڈی لوڑ نئی میں گڑا جان کرن چلے آو پھر وچ ونجا صحابی رسول صحابہ دی اولاد میرے حسین قدم تے پہلے قربان ہوئی مڑ علی دے لال قربان ہند رہنے آؤ میرا بائی میں دسنا چانا بس میں زیادہ بری گفت گو بس میں نگل کر میرے بیرو جڑا ایک واری مدینے جاوے بارہ چودہ دن روے مدینہ چھرن بڑا او خائے ملکہ میں تو نکی جی مسال دے آج اسماعیل امرت سری ہند ستان تم حاج کرن گیا جدو مدینے اپنے آج جس ہوتل ویچ آج اسماعیل دی مدینے دی چھوڑے دی گلت سمجھا مل لگا سای وال سید زاد نو کتاب لکھی سپر مدینہ آج اسماعیل امرت سری انڈیا دے ہند ستان دے جدو مدینہ پاک اپڑے جتی او اس ہوتل دے اندر ایک بلی شام نو آج آج اس سماعیل روٹی کھلانی روز کمہ بھی لائیونا گوشت بھی لائیونا وہ دی خدمت کرنی تے بلی تی زیارت کر دیا رہنا کیوں زیارت کرنی بلی آم نہیں میرے نبی دے شہر مدینے دی بلی آج اسماعیل نو جان دا ویلا اعلان ہو گیا بہری بیڑے تے آج جان دے چھے چھے مہین ساست ران دے آج اسماعیل امرت سری نو پتہ لگ گیا بڑے ویڑے میری فلی بڑے میں بیری بیڑے تے واپس جان آن انڈیا دے اندر آج اسماعیل ایک دن پہلے لکڑی دا ڈبا بن مدینے لے جان آن دے خدمت کر آن جد یاد مدینے دیا گی بلی دی سیوہ کر سا میرا کلے جا تھر جا سی آ میرا پی لو آ میرے نبی دے غلام آ جد آج اسماعیل امرت سری رات جان آگا شام گوشت بھی لیا کے رکھ لیا سال لن روٹیا رات روٹی نہیں کھا دی بیٹھ رہے درود سلام پڑھ دے رہے نفل پڑھ جد دا ٹائم ہو گیا آج اسماعیل امرت سری بلی نو ڈی کدا ریا تھے بار 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 وے خیب دین چڑھ ناڑ آئے سور جت تلو گھون والا آج اسماعیل آج بلی آج اسماعیل میرے کریم نبی فرمار اسماعیل کیوں ساری رات بیٹھا آئے جن دی انتظار چھ بیٹھ آئے بلی میرے گھولا کے بیٹھ یو ی رون دی پی سون یا مہ مدینہ نہیں چھڑ سگ دی مینو پاکستان چھ انڈیا وے چلے جان واس تے بندہ ڈبا بنا کے بیٹھا سون یا انہو سمجھا میرا مدینہ باجو دی لنی لگ دا میرے پی لوار یو سرم می سان دی من دا مقصد دے گے ایک بلی شہر مدینہ وے چروے انہو مدینہ آج صاحب چھ ڈن بڑا یا اکھ تے میرا حسین تے چھ ڈن دل میں پیا کر دا آقا آنا آنا میرا ویر حسن بیئے میری ماں زہرہ بیئے میرا لادا وڑا نان بیئے آقا جام آکی بیئے پھر کل لہ حسین نہیں ٹرے آ ڈیڑھ دو مہین یا دالی اصغر بی نال علی اکبر جوان بی نال سارے واری واری نان دے رہو دیتے سلام کرنے تو ماد پھر سیدہ زین اب ہاتھ رکھ یا کند تے فرما یا ویر آیا ایک واری ماں زہرہ نو ملے آئیے ماں مالے بیٹھے ہو بندہ حج کرن جاوے عمرت جاوے بندے ایک دن پہلے اپنی ماں لادی قسم میرے والے سام جد گھر ویچ گئے نے او دو بھی مان دی کبر تے جا کے سلام کر کے آئے نے آئے نے تے یوں دی اکھا میں چیڑے دے اثر آئے میں کہ آپ جی کیوں رون دے آج پترہ آج منو بچھڑی ماں یاد آگئی آج منو آگے کس مدینہ گل آنے پر میرے حسین پتائے اوڑ میں مدینہ چھڑ چلی آؤ آس پھر موسیٰ پر آنے 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 نانا تیرے دین تو ہون قربان چلی آؤ میرے امام مان دی کبر تے اپڑے نے ادی دا دا ویل آئے امام حسین اپنی مان امام یو ٹھا پڑے پر دی سی لال نو مل سین دا زین اپنی مان دی کبر تے لپٹ کے روپ آنے آکے امام تیرا اصغر بھی آیا تیرا اکبر بھی آیا میرے لاج پال نبی دے گنام مان دے بڑے دل ناز کون دے میا چا فرمان دنے مان مرے تے پک مک دے تے ویر مرن کان خالی مام باج محمد بخشا کون کرے رکھ والی میرا امام آخری وار مان دی کبر تے سلام پہ کر دے آخری وار امام زین و لاب دین اپنی دا دی جان دی کبر تے سلام پہ کر دے جم کافلہ ٹریا غازی یا لے کوئی بندہ بار نہ نکلے نبیدیاں دھییاں پردیسی بن کے جا رہی آنے نبیدی اولاد پردیسی بن کے جا رہی لے الویدہ الویدہ شہر مدینہ الویدہ لے نانا آج مسافر بن کے چلے میرا ویر لو کی حاج پہ کر دینے حسین مک اپنے آئے میرے حسین مک بار نکل گئے نے فرمایا تُساں تواف کاب دا کر سو میں تواف علی اسگر دا کر ساں تُسی اپنے حجر اسود نب سے دی وی آئے میں علی اکبر نب سے دے ساں تُساں حاج دے تواف کرو میں اسلام دے تواف کر ساں لےو مک آلے خوش روے مدینے آلے خوش روے میرے امام نے تیاری فرمائی مک تو نکلے نے حاج نہیں پڑے آئے پنجی حاج پیدل کر مالا غسین جد دین تھی اوکھا میں لائے حاج نہیں کیتی پچڑے لے کے نانے دے دیل تو قربان کرن چلے آئے میرا غسین مک نکلے آئے کربلا مو اللہ دی زمین بڑا شاعت کر تاریخ پڑ گیا ماؤ میرا حسین کربلا مو اللہ دی دھرتی تے پڑے آئے کربلا پہنچے آئے کوفے دی سرزمین آئی میرا امام فرمان دا سغار یا ڈاک لو جیڑی مٹی دی بشارت منو ملی آئی او مٹی اے کربلا والی میرے امام حسین نے مٹی نو مٹھ پائی مٹی بول کے آن دی حسین ٹر جا آگا نکل جا میرے تے کوئی نہیں ٹکیا جدو میرے حسین باد شاہ اللہ بھی سیر کر دے رہن گے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پورا کنبس پرد خدا کرنے تو بعد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت ساڑھے سنیاں دا ببر شیر اللہ پاک اسنا نواز علامہ سمر عباس تاری قادری صاحب اللہ تعالی مزید نواز اللہ پاک سایہ علماء اہل سنت قائم دائم رکھے حضرات میں ارز کر رہی میرے امام علی مقام نے کربل آوے چڑیرہ لائے واری واری میرے امام نے سار اللہ اکبر کبیرہ میرے امام حسین نے جدو علی اثگر نو ٹو رہا واری واری سارا خاندام سپرد خدا کرنے تو بعد میرے لج پال حسین باد شاہ نے خود تیاری فرمائیے میرا حسین تیاری پیا کردہ تیلان پیا کردہ لے خیم آلے ہو حوال رب دے روز سو عمران ساری میرے لج پال امام حسین سپرد خدا سارا خاندان کرنے تو بعد خود نیزے دی نوک تی میرا حسین جار آئے خود سولی دی تر تی جار آئے میرے امام حسین کرب لام اللہ دے اندر سیران دی تر آم پیا سی تلوار تی ران دوار میرے حسین پاک جس سین تی آئے کاند تی ایک وار بھی میرے حسین بادشان نہیں کھان دا نہ لے دس یائے جد او خوا لائے دین اسلام تی پچے دین پیجان انکار نہیں کرنا اپنے بھرا دین پیجان قربان کر دین پر دین مصطفیٰ تی آنچ نہیں دین اللہ گو اکبر کبیر میں پاکستان دی تاریخ اندستان دی تاریخ تاریخ تمشک ابن اسا کر تو لائے کہ ابن عدید تک میں اتنی گل پڑی میرے ویرو ایس چودہ صدی یا دی امام حسین تو بعد اگر کو دنیا ویچ حضور دین واس تی ڈٹ آئے پر ایک کوئی گل کی تی اصا حسین باد شا وانگو حق تے ڈٹ جانے بس میرا ویر منو حکم دیتا گیا میں پن چار منت چپڑ گفت گو مو کانا چانا میرے حسین باد شا سارا خاندان سپور تے خدا کرنے تُ باد اک کو سبق دیتا لوک میرے اس گردار نو دس دن دا مزاق نہ بنا یو چیز میں بچا کے دیر آو ایک دان قرآن پاک دو جی نماز سنیو اپنے گھر آن پاک دی تلاوت فرماؤ اس تلا قرآن پاک پڑو پورے سالج کم مد کم امام حسین دا پیار تیرے تیرے بچے بھی ایک قرآن پاک سالج پڑن تُو بھی کم مد کم ایک سالج قرآن پاک پڑ جدو دس محرم الحرام دی گردہ بیل آئو او دو نال نیا دے حسین پکا لنگر حسین دے ناد دے تے ناد قرآن پڑ کے دس قرآن امام حسین قردار حسین بھی اپنا حیات زندگی حسین بھی اپنا میرے امام نے پچڑے دے چھوڑے پھانج دے چھوڑے علی دے لالا نے قربان دیتی نماز قرآن واسطے سنیو تو آنو مبارک ہو جڑا قرآن حسین پاک بچا آئے او تُو سال پڑ آئے تے میں تھے کوئی گل کر کے گل ختم کر آئے حسین ابن علی تیرا وہ زمان آئے یاد ہے چھوڑ کر تیبا کو تیرا کربل میں جان آئے آئے اپنی زندگی دا معمول بنا لو علامہ صاحب بخوبی واقف نے تُس آئینا تو واقف اگے ہے یوں نہیں آج ہو جس ہو عقیدہ بس بس اللہ پاک عیدت باب الیاس اتار دی فیضان نظر اتنی ڈریکٹ بری کہ پھر حضور دا کرم اللہ مزید کرم اسلام رکھے حضرت سیدہ فاطمہ تُزارہ سلام اللہ علیہ جڑا کہ اگرامہ سیدہ سلام بیان کر رہے سیدہ دارہ پاک غسل دیر والی بی بی حضرت اسمہ بنت امی سے چودہ ستارے کتاب دانائے صفحہ نمبر ایک سو ایک حضرت فاطمہ نے وقت بھی سال بیماری دیال ایج فرمایا اے مسلمان عورت جنادہ نکل دا ہاں اے اتھے ہنج کر کے کھجورہ دیر بنا کے بھائی ہنج کپڑا ہوتے پایا چانیاں بن کے چار چفیرے فرمایا ہنج اتھے نکل دی ایج آپ نے حضرت اسمہ دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا امجی میری گال سن لو تیان نال تیان نہ حضرت امی کلسوم دا نکاح خود مولا علی نے پڑھا کے حضرت عمر دے گھر بھیجی ہے یہ رشتے داریاں نہیں بھولنی آخری پوائنٹ دل دی تکسیت لکھے ہنج حضرت صاحب ہنج میرے نبی مدینے دے بزار چاہ گئے ہنج میرے نبی مدینے دے چوک چائے کوئی آج ہاتھ دے وہ آج میرے بر کا بختانہ کوئی نہیں محمد اتھا میں ہاتھ دے ہنج میرے نبی مدینے دے چوک چاہ حضرت مدینے دے چوک ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ خدیر خن پہ میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا پہاد علی جن مولا جس کا میں مولا سنیو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے مدینے کے چوک میں بھی دو ہاتھ میرے نبی نے فرمایا جیسے آج جوڑی ساتھ آئی ہے حضور کیسے فرمایا حضور عبو عمر حضور کے دن پہلے میری قبر کھولے گی پھر میرے یار صدیق کی پھر میرے یار حروق کی قبر کھولے جیڑا ہیک باری نبی دا روضہ دیکھے وہ دی بکشش ہو گئی تھی جیڑے چودہ سو چالی سالہ تو نال ستے پہ اچھے بڑے تو آنے عبو بکر اور عمر یوں ہیں یوں ہیں خدا تو عدہ بیڑا غرق کر تی نائے کینہ حضرت عمر نہ دشمنی لائیے راپو نہ دا کھ نہیں رہن دی رہا حضرت عمر کا نام دائمی طور پہ رہے گا دائمی طور پہ عیسائی کے گھر یہودی کے گھر پارسی کے گھر ہندو کے گھر پودمت کے گھر سنی کے گھر جو بھی اپنے بچے کو سامنے بٹھا کے یہ بول سکتا ہے اور ماں سے پوچھتا ہے عیس بچے دی عمر کتنی عمر دا غیر حضرت عمر سے کوئی نہیں دور جا سکتا میرے تے دور موضوع بڑا دا دیا لات چڑے آپ اے چلو مثالہ تھوڑا تھوڑا میں دور جو گلاموں دیتے اور اس مثالے نو یاد رکھنے تسی بڑے ازیم گوھر اللہ دی کا سمی تسی اپنے ایس گھر دے وچ تسی مسئلہ کیا لے سنت واسطے اپنے جان مال تلی تو رکھ کے حضور دی عزت واسطے نموس واسطے نکلے ہو اسی کوئی عام دے لڑتے لگے نہیں نا اسی تو انہ دے زینت ممبر تے محراب بڑھ جان ایک اور تسی نہ کھیڑا کرو جڑ ہم تو مانتے ہیں جی بس نا سوا آن جی آگ چار یار بھی لکھے پہل پائن پاک بھی لکھے پہل سار چیز کٹھ کسی اور مسئل کالو خواہ کوئی کسی سنیا مبارک ہو بھی تیرے دیل محمد کریم دیال بھی بستی نبی دیار بھی بستی نبی دی اولاد بھی بستی بس گالے تیمو کام لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے اوگے دل کو ہم مطلعے انوار بنائے اوگے نام آنے سے ابو پکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے کیوں پکڑتا ہے حضور میں کہ مثال دیتی سٹیل دی کولی رکھو نا لگ دی 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 کولی دی آلک بیڑی اندی بل کے میں چار پائن دی آٹھ محرم دی گالے سید فیضل السل شاہ صاحب دی لاغ دی پینڑ دی نال اسی اونا دی مریدین کافی سن تو تیک بندہ اٹھ کھڑا ہو دا کہ نا جی نا سٹیل دی کولی دی بیستی نہ کرو مکہ اوڑ کی جنہ اے تھوڑی کولی یہ میں کھون جنہ جنہ جی پٹے نو لائوی گی نا بیرو جا جی کولی بیرو جا بن دا ہے وہ پیٹر دی لنبی یہ کار 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 کے جی ڈی او کوڑی اندی اندی ناڑو کوڑا مو اندہ اندہ جڑ ابو بکر تی عمر دا نا سوڑ نام آنے سے ابو بکر عمر کال اب پر تو بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ایک بار روزے نو ویکھے میرا بیڑا پار ہو گیا حضرت نے بھارت بڑی کلیجہ ٹھار گیا وَقَفْ نُونی وَحَنِّتُونی وَحَمَلْتَنِ عَلَىٰ بَابِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علی صدیق نو اپنے اتھان ارغُسل دیوی جی یا دین والی دا ہاتھ جندے اُتھے جلدی نا دے جو افتانک یاد آگیا ذکرِ عباس کتاب دا نائیں میں تیل بڑا ماردہ پر دور شید آپ دی لیبریری چوہے لیکن میں جی کتاب دیکھی یہ کال رس کٹھے ہونے خادم خشید صاحب 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 انہ دی لیبریری میں کتاب دیکھی منگی بڑی انہ کیا ناصر بارہ تیٹی ترکڑی ہے تو ساری عمر میں دعائیں دینی یا اگلے سال تی راکھل دعائیں ادار رکھ لینے ادھے صفحہ نمبر بہتر دے اتھے لکھے آئے کہ غازی عباس کے پاس جو کرب لام اللہ میں نیر فراد پر علم تھا اس کا رنگ سبز تھا پھر وہ کہتا ہے جو غازی عباس علمدار علمدار ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کے علمدار تھے مولا علی حضور کے صحابہ میں علمدار تھے مولا علی پہلے جعفر تیار پھر مولا علی مولا علی نے اپنا علمدار جو اپنی زندگی میں چنا اس کا نام غازی عباس علمدار اور پھر کہتا ہے کہ جو کربلا مدینے سے لے کر مکہ تک جو علم جنگ کی نشانی کے لئے اٹھا کر لائی جاتا ہے اس کا رنگ سفید تھا سنیو مبارک ہو سبد رنگ بھی تیرے بیڑے بیچ سفید رنگ بھی تیرے بیڑے بیچ وہ کہندہ ہے کہ کارا اس لئے لگاتے ہیں کہ یہ شیعوں کی نشانی ہے کربلا والوں کی نشانی یا سفید رنگ ہے یا سبد جندہ ڈیل کرے میں علام لینہ غازی دا موڑا چیریا یا نہیں لینہ تو سیاکھو بس علام لانہ غازی باس دا لانہ سا لالی میں چلو میں نام وڈا سارا لکھنا ہیں چلو ما کونے ہوتے حق چار یار دے نام لکھنا ہیں بتا لگے غازی عباس دے بھی من نار لیں تو حق چار یار دے بھی من نار لیں اللہ میری تو ڈکاوش عدری قبول فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین